یسو مسیح زبردست ہے اس کی محبت اور اس کا پیار نرالہ ہے ہم نے اس کی محبت اس کی شفقت کو اپنی زندگی کے تمام ایام میں جو ہم اس دنیا میں گزار چکے تجربہ کیا ہے اور یہ محبت اس کی خوشبو آج اقوام کو شہروں کو گوٹھوں دہاتوں کو زندگیوں کو شاد کر رہی ہے یسو مسیح کی محبت تمام لوگوں کے لیے یقصہ ہے اور اسی پیغام کو ہم دنیا تک لے کر جا رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں اچھوت لوگوں کو سمجھا جاتا ہے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم ان سے ملیں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے ہم برے سمجھے جائیں گے یہاں پر لوگ ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ اکثر ان کی جو ہائی کلاس ہے اس کا تصور ہے ان لوگوں کو لے کر جن کے بیچ میں ہم ہیں دنیا نے انسان کو سٹینڈرز دیئے ہیں دنیا نے انسان کو صرف یہ ہی سکھایا ہے کہ تُو پاک ہے اور وہ ناپاک ہے تُو اچھا ہے اور فلان برا ہے تُو ہائی کلاس کا ہے اور وہ لو کلاس کا ہے لیکن یسو مسیح کی خوشخبری یہ ہے کہ وہ سارے جہان کے لیے آیا اس نے ہر ایک انسان کے لیے اپنی جان دی ہے اور یسو مسیح آج ان ٹھکرائے ہوئے پس ماندہ اور بری حالت میں پھسے ہوئے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے یہاں پر جب آج صبح میں آیا اور ہم نے یہاں پر نلکہ لگانے کا آغاز کیا مجھے سب سے بڑھ کے اس ایک بات کی خوشی ہے کہ لوگوں کے دل خداون کی قدرت کو اس کی محبت کو دیکھ کر شاد ہو رہے ہیں بہت سخت دھوپ ہے اس وقت یہاں پر میرا دل یسو مسیح کی شادمانی سے بھرا ہوا ہے اس کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہماری راستبازی پھٹی ہوئی دجیوں کی ماند ہے ہماری راستبازی کچھ بھی نہیں ہے یہ تو صرف یسو کا رحم ہم پر ہوا اس نے کہا تم اپنی راستبازی سے یہ کام نہیں کر پائے پاکیزگی سے جو کام نہیں کر پائے پرہزگاری سے جو کام نہیں کر پائے جو کام تم اپنی طاقت سے اپنی صلاحیت سے اپنے ریسورسز سے نہیں کر پائے وہ کام یسو مسیح آپ کے لئے کر سکتا ہے وہ کام اس نے دو ہزار بیس سال پہلے کیا وہ کام آج بھی کر رہا ہے جو کل لوگوں کو اچھوت کہتے تھے یسو کے چھو جانے سے ان کوڑیوں کو شفا مل گئی ان کوڑیوں کو پاکیزگی مل گئی ان کوڑیوں کو صفائی مل گئی اور آج بھی یسو مسیح ہے جو لوگوں کو چھوتا ہے مذہب شاید لوگوں کو اچھوت کہے مذہب چاہے آپ کو رتبہ دے آپ لوور کلاس آپ ہائر کلاس مذہب شاید آپ کے اندر تفرقہ پیدا کر دے فرقے بنا دے لیکن یسو مسیح یکسا ہاتھ سب کے لیے ایک جیسا ہے اور یسو مسیح یہ کہتا ہے کہ جب لوگ ہمیں چھوتے ہیں اگر یسو ہم میں ہے یسو آپ میں یسو مجھ میں ہے تو یسو مسیح کے لوگوں کو چھونے سے یسو کے لوگ کبھی بھی نہ پاک نہیں ہوتے بلکہ جو کوئی انہیں چھو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے ہیلیلویہ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ یسو مسیح کی قدرت لوگوں کو پاک کر رہی ہے لوگوں کو ساف کر رہی ہے لوگ برکت پا رہے ہیں لوگ خداون میں شاد ہو رہے ہیں گم چدہ مسیح کے پاس آ رہے ہیں کیونکہ یسو مسیح مذہب نہیں ہے یسو مسیح مذہب نہیں ہے یسو مسیح آج کے دن ہم سب کو خدا کے گھر کا فرد بنانا چاہتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں آپ کے نیک کام جو نہ کر پائے آپ کی راستبازی جو نہ کر پائی آپ کے روزے جو نہ کر پائے آپ کی نمازیں جو نہ کر پائیں آپ کے فاقے جو نہ کر پائے آپ کا عقیدہ جو نہ کر پائی آپ کی دینداری جو نہ کر پائی یسو مسیح نے آپ کو وہ کر دکھایا آپ کے لیے اس نے وہ کر دیا اور وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے آپ کا ملاب اسمانی خدا سے کرا دیا ہے اور آج کے دن بائبل مقدس کہتی ہے کہ نہ زور سے نہ طاقت سے خداوند کے روح سے یہ ممکن ہے خداوند کے فضل سے یہ ممکن ہے خداوند کی قدرت سے یہ ممکن ہے یسو مسیح راہ حق اور زندگی ٹھہرا ہے باپ نے کہا جو کوئی میرے بیٹے یسو مسیح کو قبول کر لے گا آسمان کی بادشاہت اس ہی کی ہے انسان تو کبھی کری نہیں پایا سو میں سے 99 نیکیاں کمالی اور ایک غلط کام کر دیا تو 99 نیکیوں پر بھی پانی پھر جاتا ہے لیکن آج کے دن یسو مسیح کا شکر ہو کہ جو کوئی اسے قبول کر لیتا ہے وہ آسمان کی بادشاہت کا وارث بن جاتا ہے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں میں شکر گزار ہوں کہ خدا ان لوگوں میں کسرت سے کام کر رہا ہے جسے دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھوٹ ہیں لارڈ رینز خداوند محبت کا خدا ہے وہ صدا عباد ہے اور زندگیوں میں کام کر رہا ہے